السلام علیکم students week four میں ہم اسیمےٹوٹک نوٹیشن دیسکاس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ گروھ فنکشن جو ہے وہ لاخوی ویڈیو کے اندر دیسکاس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے دو جو ہے وہ کیسے دیسکاس کے تھے جس میں ہم نے جو بیسٹ کیس تھا وہ ہم نے دیسکاس کنے تھا اور جو ورس کیس تھا وہ ہم نے دیسکاس کریا تھا نا اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ پھر ہم جو دھرڈ کیس ہے جو ایوریج کیس ہے وہ ڈسکاس کریں گے اور اس کے ساتھ جو اس کے اگزمپلز ہیں ان کا ہم ڈسکاس کریں گے ٹھیک ہے تو ٹھٹا جو یعنی کہ ایوریج کیس جو ہے اس میں کیا ہوگا کہ ٹریس بہت لور این اپر باؤنڈ آفر اگریدم رننگ ٹائم تو اس میں ہم کیا بتاتے ہیں کہ اپر باؤنڈ بھی بتاتے ہیں کہ میکسیمام لیمٹ کیا ہوگی اور جو لور باؤنڈ ہے وہ بھی ہم جب بتاتے ہیں کہ جو مینیمام لیمٹ ہوگی یعنی کہ مینیمام ٹائم اور میکسیمام ٹائم ٹھیک ہے تو ان کے درمیان میں بسکلی جو کیس بننے گا اس کو ہم کہتے ہیں ایوریج کیس سی وان اور سی ٹو جو ہے وہ دو ہم کانسٹن لیں گے ایک جس طرح ہم نے سی وان سپوز لیا تھا اپر باؤنڈ باؤنڈ کے لیے اور سی ٹو ہم لے لیں گے لور باؤنڈ کے لیے ٹھیک ہے تو اب اس کی ایکویشن کس طرح بن گی ایف ایف آف اینڈ جو ہے اب سنٹر میں دیکھیں ایف آف اینڈ آ رہا ہے نا ٹھیک ہے اگر یہ والا جو فنکشن ہے وہ کسی فنکشن سے جو ہے وہ کم ہوگا وہ کس سے کام ہوگا سی ٹو جی آف این اور سیمیلری کسی فنکشن سے جو بڑا ہوگا جس مام کیاتی ہے سی ژ آف این ٹھیک ہے تو ایف آف اینڈ جو ہے وہ کئی سنٹر میں ہوگا ٹھیک ہے جو جو اور لیمٹ ہوگی اور جو اپر لیمٹ ہوگی ان دونوں کے درمیان میں ہوگا سی وان اور سی ٹو کی ویلی سے جا ہے وہ ریکن ڈ confess skeptical نہیں ہو سکتی ناٹ کی و جا ہے وہ، ریکن ڈ equal to one ہو سکتی ہے فار آل نگریٹ ڈ equal to n ناٹ دن کیا ہوگا ایف آف اینڈ بلا آنڈ ڈ babies case أو ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگزمپل جو ہم نے پہلے کی ہے اسی کو دیکھ لیں گے ابھی اس سے پہلے جو ہمارے پاس گراف بنے گا اس فنکشن سے ریلونٹ وہ یہی ہوگا کہ جو ایپ آف اینڈ ہوگا وہ کسی ایک فنکشن سے جو ہے وہ چھوٹی ویلیو میں ہوگا اور کسی ایک فنکشن سے جو بڑی ویلیو میں ہوگا یعنی کہ ایپ آف اینڈ کی جو بڑی ہوگی وہ سی وان جی آف اینڈ اور سی ٹو جی آف اینڈ کے درمیان میں کہیں پڑا ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں اسی طرح جو اینڈ ناٹ ایک ایسی ویلیو ہوگی جہاں پر جو ہے وہ ان تینوں فنکشن کی ویلیو جو ہے وہ آرموز سیم ہوگی نو ٹھیک ہے تو اس کیس میں آپ دیکھیں کہ مارے پاس جو ہے وہ جیسے جیسے ان انکریز ہوتا جائے گا تو یہ تینوں لائنڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ایپ آف اینڈ سی وان جی آف اینڈ سی تو جی آف اینڈ یہ کہیں بھی آپس میں جو ہے وہ انٹرسیکٹ نہیں کریں گی ٹھیک ہے ایسیمپل جو ہے وہ جس طرح دیکھیں کہ جو لیف سائٹ پر آپ کو نظر آ رہی ہے الیوز ٹھیک ہے ایپ آف اینڈ ہمارے پاس وہی تھرہی ہے ان تری ایپ ڈ پلس ٹو آر ہے جی آف اینڈ جو آر ہے تو اس میں ہمارے پاس دیکھیں کہ f of n less than equal to g to f یعنی کہ جو c to g of n ہے یہ جو فنکشن growth function ہوگا وہ اس فنکشن سے ہمیشہ کام ہوگا یا equal میں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ already ہم نے جو ہے وہ best case تھا اس میں ہم نے یہ discuss کر لیا تھا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو value آئی تھی وہ c2 کی value ہم نے 4 رکھی تھی ٹھیک ہے اور n کی value ہم نے کیا رکھی تھی 2 رکھی تھی ٹھیک ہے similarly جو ہمارے پاس دوسرا case تھا ٹھیک ہے worst case پہلے والا یہ والا جو worst case تھا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ best case تھا ٹھیک ہے right side والا تو اس میں ہم نے جو ہے وہ c1 کی value 1 رکھی تھی ٹھیک ہے اور c1 کی value 1 رکھنے پر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ equation بانگی تھی پھر ہم نے یہاں سے decide کیا تھا کہ n0 کی value جو ہے اگر ہم get done equal to 1 رکھیں گے اور c1 کی value جو ہے وہ ہم 1 رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس case میں ہمارے پاس جتنے بھی possible values ہوں گی اس میں یہ والا جو conditions ہے وہ true رہیں گی نا ٹھیک ہے hence c1 کی value کیا ہوجائے گی c2 کی value ہم 4 رکھیں گے اور n0 کی value جو ہے وہ minima ہم کیا رکھیں گے ٹھیک ہے تو ان تینوں conditions کو اگر آپ جو ہے وہ اس والی condition میں جو ہے وہ put کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ والا جو growth functions ہیں وہ اس فارم میں آ جائے گا کہ ہمارے پاس جو f of n ہوگا وہ میشہ c2 g of n سے چھوٹا ہوگا اور c1 of g2 سے ہمیشہ بڑھا ہوگا ٹھیک ہے we normally use in practice the worst case جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے پورے سمیسٹر میں جائے وہ کیا use کرنا ہوگا worst case scenario یہ جس میں ہمارے پاس جائے وہ زیادہ سے زیادہ جس میں ٹائم لگتا ہوگا جس case میں ٹائم لگتا ہوگا وہ ہم جائے وہ discuss کیا کریں گے اور اسی کو count بھی کیا کریں گے when best case and worst case are equal then average case can be used اگر best case اور worst case equal آ جائے گا تو وہ پھر automatically آت پاس average case آ جائے گا ٹھیک ہے common asymptotic notations common asymptotic notations کونس ہی ہیں یہ already جو ہے وہ ہم نے efficiency classes جو ہیں وہ discuss کی تھی ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے پاس efficiency classes جو ہیں وہ constant ہے logarithm ہے linear ہے n log n یعنی linear log ہے quadratic ہے quadratic ہے exponential ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم پورے سمیسٹر کے اندر جائے وہ جو notation use کریں گے وہ worst case والے use کریں اس لئے ہم نے پھر ان کی notation جائے وہ O کے ساتھ لکھی ہیں ٹھیک ہے O of one کا مطلب O کا constant ٹھیک ہے logarithm O of log n لکھ لیں گے ٹھیک ہے linear کے لئے O of n لکھ لیں گے n log n کے لئے O log n ورڈٹ کے لئے n square ٹھیک ہے cubicle O n cube اور initial O of n 2 ڈسٹ ٹھیک ہے تو اس طرح کی نوٹیشن ہم use کیا کریں گے ٹھیک ہے جو ہمارا worst case scenario تھا اسی کو صرف use کریں گے باقی کو ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے best case scenario بھی پڑھنی ہو اسی طرح average case scenario بھی پڑھنی ہو تو پھر وہ discuss کر سکتا ہے ٹھیک ہے بک کے اندر بھی different example کے ساتھ different cases کے ساتھ وہ چیزیں discuss ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو فوکس ہوگا وہ worst case scenario پر ہی ہوگا ہم کیا ہوتا ہے we are interested in order of growth of running time of algorithm not in the exact time this is called asymptotic running time growth یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے جیسے ہم n کی value increase کرتے جائیں گے تو running time of algorithm بھی increase ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے پھر ہم نے اسیمکٹوٹی نوٹیشن دیکھیں ہیں اور اس کے لئے ہم نے زیادہ جو use کرنا ہے وہ big over use کرنا ہے یعنی worst case scenario ہم نے دیکھنا ہے کہ maximum کتنا time جائے وہ کوئی بھی algorithm جائے وہ لے سکتا ہے اس algorithm کے لئے required ہوگا ٹھیک ہے math کی فرمولے میں نکال تھا کچھ math کی فرمولے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ math کی فرمولے آپ کو پپرز میں بھی جائے وہ given میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا فرمولہ جائے وہ آپ کے question given ہوگا اس پر map ہو سکتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ different جو فرمولے ہیں ٹھیک ہے آپ کو submission جو ہے وہ submission کیا ہوتی ہے وہ بھی بتائی جائے گی ٹھیک ہے already جو ہے وہ آپ نے submission symbol جو ہے وہ کس purpose کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسے اس کی execution ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بتائی گیا نا یعنی کہ math میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا کچھ آپ کو یہاں پر فرمولے کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارا جو زیادہ تر use ہوتا ہے وہ کون سا فرمولہ ہوگا جس طرح آپ کے پاس جو فرمولہ آ رہا ہے وہ ہم use کریں گے ٹھیک ہے second جو left side پر آ رہا ہے وہ use ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس اور کون سا use ہوگا اس میں سے یہ جو آپ کے پاس one two three four five آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ والا فرمولہ 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 use ہوگا سیکنڈ والے زیادہ تر use ہوگا اس کے بعد یہ والا جو فرمولہ ہے جس میں a raise to power کے آ رہا ہے یہ والا ہمارے پاس زیادہ تر use ہوگا ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس یہ جو فرمولہ k into two raise to power کے یہ بھی use کیا جا سکتا ہے لاکھ والے جو فرمولے ہیں وہ use ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہاں پر دیکھیں کانسٹنٹ والا اتنا نہیں use ہوگا یہ والا بھی شاید اتنا use نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ والے فرمولہ جو سمیشن والا ہے یہ use ہوگا ٹھیک ہے یہ ماسٹر تھیورم جو ہے وہ ہم اس mid term سے پہلے جو مارا last topic ہوگا وہ ماسٹر تھیورم والا بسکری ہوگا تو یہ والا جو ماسٹر تھیورم والا فرمولہ ہے وہ پھر وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لاکھ والے فرمولی آپ نے یاد رکھنے لاکھ وان کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانو چاہئے ٹھیک ہے اگر دو لاکھ کے درمیان میں بلاس آ رہا ہے تو اس کو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس لاغ یہ والا جو پاور والا ہے لاغ x raised to power y اس کو ہم کس طرح use کرتے ہیں یہ اسی لیکچر میں شاید آپ کو اینڈ پر میں جائے اس پر ڈسکشن ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ فرمولی آپ نے جو ہے والا آدمی یاد رکھنے ہیں ان کا use کس طرح ہوگا وہ جیسے جیسے آخر فرمولی use ہوں گے وہ میں بتاتا بھی رہوں گا ٹھیک ہے یہ اپنے سمیشن زمبل والے ہیں ٹھیک ہے ان کو کس طرح سمیشن کو اپن کرتے ہیں وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کانسٹینٹ جو ہوگا وہ کون سا ہوگا جو سمیشن والے غریابل پر ڈپینٹ کر ہوگا وہ کون سا ہوگا یہ پھر آپ نے ساتھ ساتھ بھی کریں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو بتا بھی ہونے چاہیے نا لاکھ والے فرمولی جو بھی میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے فرمولیز ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس یہ پاور والا جو تھرڈ ہے یہ یوز زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہ فورس والا بھی یوز ہوتا ہے ففت والا بھی یوز ہوتا ہے سکس والا بھی ایک دیگہ پر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے لاکھ ون کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا ہے یہ بھی بسکاس ہوگا تو یہ والے فرمولیز ہیں یہ آپ نے جہاں وہ یاد رکھنے ٹھیک ہے اور واقعی جو اسمیڈوٹک نوٹیشن کی جو نوٹیشن ہیں ان کو ہم زیادہ بہتر یوز کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ایفشنسی کلاسز ہیں ٹھیک ہے ان کا ہمارے پاس یوز ہوگا ٹھیک ہے تینکیو اللہ حافظ